پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختنخواہ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے مالی سال دوہزار چودہ پندرہ کے ترقیاتی بجڑ میں ہند کو زبان، عدب و ثقافت کی ترویج و ترقی کے لیے دھندارہ ہند کو اکیڈمی کے قیام کے لیے سات کروڑ روپے مختص کیے اور اس اکیڈمی کو ایک پبلک ادارے کی بجائے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس حوالے سے خیبر پختنخواہ حکومت نے ہند کو زبان، عدب و ثقافت کی ترویج و ترقی کے لیے گزشتہ 23 سالوں سے خدمت سرانجام دینے والی غیر سرکاری تنظیم گندارہ ہند کو بورٹ پر اعتماد کرتے ہوئے اکیڈمی کے انتظام و انسرام کی ذمہ داری اس بورٹ کے سپورٹ کی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے نمونے کی طرز پر گندارہ ہند کو اکیڈمی مئی 2015 میں قائم کی گئی گندارہ ہند کو بورٹ کے چیئرمن جناب اجاز احمد قریشی نے گندارہ ہند کو اکیڈمی کے انتظام و انسرام کے لیے گندارہ ہند کو بورٹ کے آٹھ میمبروں پر مشتمل کمیٹی بنائی جس کی سربراہی کے لیے ارکان نے متفقہ طور پر گندارہ ہند کو بورٹ کے جنرل سیکٹری جناب محمد زیاؤدین کا انتخاب کیا اس طرح وہ گندارہ ہند کو اکیڈمی کے چیف ایکزیکٹیف کمیٹی کے حصیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں مئی 2015 میں اپنے قیام سے ستمبر 2016 تک گندارہ ہند کو اکیڈمی نے نہ صرف ہند کو زبان عدب و ثقافت کی ترویج و ترقی کے لیے کوششیں کی بلکہ صوبے خیبر پختنخواہ میں بولی جانے والی 28 زبانوں جن میں ہند کو اور پشتوں کے علاوہ سرائیکی، خوار، گوجری، توروالی، کوہستانی اور دیگر زبانیں شامل ہیں کے لیے اقدامات اٹھائے گندارہ ہند کو اکیڈمی ہند کو سمیت صوبے میں بولی جانے والی دیگر علاقائی زبانوں کی ترویج و ترقی کے لیے تین مختلف حکمت عملیوں یعنی تحقیق، تخلیق اور ترویج پر عمل پیرا ہے پہلے مرحلے میں تحقیق کے رموز کو مدنظر رکھتے ہوئے زبان، عدب، ثقافت، رہن، سہن، لباس، روایات سمیت مختلف عمور پر تحقیق کا عمل جاری ہے جبکہ تحقیق، تخلیق اور ترویج کے حوالے سے گندارہ ہند کو اکیڈمی نے نہ صرف ایک سال میں اب تک سو سے زائد میاری کتب تیار کر لی ہیں اور ان کے آئی ایس بی این نمبر بھی حاصل کر لیے گئے ہیں پچاس کتب پرنٹنگ کے مرحلے سے گزر چکی ہیں جبکہ دیگر پچاس سے زائد کتابیں اس سال کے آخر تک پرنٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ گندارہ ہند کو اکیڈمی کے تحت نو مختلف رسالے ہنکو وان سرخیل، ہنکو عدب، تارے، گندارہ وائز، ہنکو وان ٹائمز، چینی خانہ، ہنکو وان آن لائن، مدر، خوار نامہ، ہفتہ وار اور سہمائی بنیادوں پر پرنٹ ہو رہے ہیں ان کتابوں اور اسائل کی پرنٹنگ کے لیے ایک خصوصی نظام جی ایچ اے لیزر پرنٹنگ متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت اکیڈمی کے دفتر ہی میں ان کتابوں کی پرنٹنگ، بائنڈنگ کے امور انجان دیے جاتے ہیں تیسرے مرحلے یعنی ترویج میں گندارہ ہنکو اکیڈمی نے دو ہنکو عالمی کانفرنسوں سمیت علاقائی زبانوں کی ترویج کے لیے صوبے کے مختلف علاقوں میں کانفرنسوں کا انعقاد کیا ہے جس میں سنگڑوں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی محققین مندوبین نے شکت کر کے اپنے تحقیقی مقالاجات پیش کیے ان پروگراموں میں تیسری عالمی ہنکو کانفرنس پشاور چوتھی عالمی ہنکو کانفرنس ہریپور پہلی ہنکو وان خواتین کانفرنس پشاور ہنکو ورکشاپ کوہٹ KPK لینگویج کانفرنس کی تحت ہونے والی دوسری سرائی کی کانفرنس ڈیر آئی سمائل خان KPK لینگویجز کانفرنس بہرین سوات KPK لینگویجز کانفرنس چترال شامل ہیں ان کانفرنس ہمیں سینگڑوں محققین نے اپنے اپنے مقالاجات پیش کیے گندارہ ہنکو اکیڈمی کے ورک پلان پر عمل درامت کامیابی سے ہو رہا ہے ہنکو ثقافت خصوصاً موسیقی اور فن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماضی کی نامور شخصیات کے فن کو اورل آرکائیفز کے ذریعے نہ صرف محفوظ کیا گیا ہے بلکہ انٹرنیٹ پر آفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ترویج بھی کی جا رہی ہے اورل آرکائیفز کے علاوہ فوٹوگرافک آرکائیفز منوسکرپٹ آرکائیفز ویڈیو آرکائیفز سی ڈی آرکائیفز پریس کلپنگ آرکائیفز اور دیگر غیر مدبوع کلام اکٹھا کر کے محفوظ بھی کیا گیا ہے اس طریقے سے عدوی علمی و ثقافتی سرمایہ اکیڈمی نے محفوظ کر لیا ہے جس پر تحقیق کا کام جاری ہے گندارہ ہنکو اکیڈمی کے دفتر میں ڈاکٹر الہی بخش اختر آوان لائبریری قائم کی گئی ہے اس لائبریری کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبریری میں کوئی کتاب خریدی نہیں گئی بلکہ تمام کتابیں تو فتن موصول ہوئی ہیں اس طریقے سے لاکھوں روپے کی بجت کی گئی ہے پشاور میں استعمال ہونے والی قدیم اشیاء کی نمونوں کو محفوظ بنانے کے لیے گندارہ ہنکو اکیڈمی کے دفتر میں ایک خصوصی ثقافتی درسہ بھی قائم کیا گیا ہے جس میں پرانے زمانے میں پشاور کے لوگوں کے استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں اور یہ تمام اشیاء گندارہ ہنکو اکیڈمی کو تو فتن پشاور کے باسیوں نے فراہم کی ہیں گندارہ ہنکو اکیڈمی کی پیشاورانہ امور کی انجام دہی کے لیے انتہائی قلیل لیکن تجربے کار سٹاف کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کہ اپنی محنت شاکہ کے ساتھ فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں گندارہ ہنکو اکیڈمی کا انتظام و انسرام بقاعدہ صوبائی حکومت کے مرویج کردہ قوانی و ذابطہ کار کے مطابق انجام دیا جا رہا ہے قلیل عرصے میں مختلف شعبوں میں نمائی کام سر انجام دیے گئے ہیں جس کی پذیرائی ملکی آلہ شخصیات نے بھی کی ہے ان میں صوبہ خیبر پکھنکواہ کے وزیر آلہ جناب پرویز خٹک بھی شامل ہیں موجودہ صوبائی حکومت کے وزن پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت گندارہ ہنکو اکیڈمی کے ایک سال کی کارکردگی کے اس تجربے کی ایک کامیاب مثال ہے جس کا کریڈٹ موجودہ صوبائی حکومت کو جاتا ہے جس نے اکیڈمی کے انتظام و انسرام کے لئے گندارہ ہنکو بورٹ جیسے فاعل ادارے کا انتخاب کیا جس کے سربراں خیبر پکھنکواہ کے سابق چیف سیکٹری جناب اجاز احمد قریشی ہیں میں سمجھ دا کہ ہنکو زبان ترویز بستے ریوائیول بستے گندارہ ہنکو بورٹ سامنے آئے اس دن آل اس علاقے دی صوبے دی اور زبانوں نے بڑی ترقی دے مواقع مل رہے ہیں کیونکہ گندارہ ہنکو بورٹ دا ایک بہت بڑا جرہنا ایک فیچر ہے حال مارک ہے کہ ہنکو دے علاوہ باقی علاقائی زبانہ دے بھی ترجمان ہے اس جیڑی خدمت انہیں زبانہ دی ہو سکتی ہے ایک گندارہ ہنکو بورٹ کر رہے ہیں تسانو عزت فخر ہے کہ اسی صوبے دے باقی ساری زبانہ بلکہ اسی پشتو بھی شامل ہے اردو بھی ہے اور علاقائی زبانہ اسی انہیں تفریق نہیں کی تھی تو ایک گندارہ ہنکو بورٹ میں سمجھنا ایک یونیک ادارہ ہے جرہ کے اپنی زبان دے علاوہ باقی زبانہ دی بھی ترقی وستے کم کر رہے ہیں موسیقی